مکنڈر نے 1904 کے اندر ہارڈ لینڈ تھی دی تھی سب سے پہلے ہم جانتے ہیں مکنڈر کون ہے اور ان کی اسٹری کے بارے جانتے ہیں سر حالفر جان مکنڈر 1861-1947 انگلیس جیوگرائفر ایکیڈمیک اور پولیٹیشن اور فاؤنڈنگ فاظر پہلیٹکس اور جیو سٹرٹیجی انہوں نے دو نیو ترلس دی تھی جو اس سے پہلے یوزنی ہوتی تھی جنہوں میں فرسٹ اف آل ہے من پاور اور سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ہارڈ لینڈ تو ہم اس تھیوری کے بارے میں جانتے ہیں صرف پڑھیں گے نہیں ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ یہ تھیوری ہے کیا اور جو ہم یوز کریں گے میپس کا اور نوٹس کا چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف نائنٹین زیرو فور کے اندر میکنڈر نے ایک مقالہ لکھا جس کا نام جیوگرافیکل پائی وارڈ آف ہسٹری ہے میکنڈر کے مطابق مشرقی یورپ کا کنٹرل دنیا کو کنٹرل کرنے کے لئے ضروری ہے اگر کوئی مولک ہے وہ مشرقی یورپ پہ کنٹرل کر لیتا ہے تو دنیا پہ کنٹرل کر سکتا ہے دو عالمی جنگوں کے درمیان میکنڈر کی خیالات جگرافیائی سیاست کے جرمن طلبہ کے لئے اہم ہو گئے دوسری جنگ عظیم کے بعد میکنڈر ہارٹ لینڈ کی طاقت کے بارے میں اور بھی زیادہ قائل ہو گئے سووئی یونین کی ممکنہ تسلط سے خبردار کیا کہ اگر وہ جرمنی اور مشرقی یورپ پہ کنٹرل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میکنڈر کا نظریہ یہ ہارٹ لینڈ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کا یہ تھا کہ کہنا تھا کہ اگر سووئی یونین جو ہے وہ جرمنی اور مشرقی یورپ پہ کنٹرل حاصل کر لیتی ہے تو پوری دنیا پہ کنٹرل حاصل کر سکتی ہے تو اس کی یہ تھیوری تھی میکنڈر کی نظریہ جو تھا اس کو ہارٹ لینڈ تھیوری کا نام ریا جاتا ہے یہ جگرافیائی سیاسی اور فوجی حکمت عملی کے درمیان تلقات کی اگراسی کرتا ہے جو معاشرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کے مخندر کے کچھ جو باتیں ہیں جو کچھ پوائنٹ ہیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو اس کے بعد چلتے ہیں جو تین انہوں کے پوائنٹ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرقی یورپ پر حکم رانے کرتا ہے وہ ہارڈ لینڈ پر حکم رانے کرتا ہے جو ہارڈ لینڈ پر حکم رانے کرتا ہے وہ ورڈ آئی لینڈ پر حکم رانے کرتا ہے اور جو عالمی جزیرے پر حکم رانے کرتا ہے وہ دنیا پر حکم رانے کرتا ہے اس نے محور کا علاقہ اور یورپ ایشیا کا مرکز بھی کہا ہے اس نے یورپ اور ایشیا کو عالمی جزیرہ سمجھا ہے اس کی جیو پولٹیکل تھیوری نے دلیل دی ہے کہ حتمی طاقت جگرافیائی محلی حکو پر منحصر ہے مکنڈر کے مطابق دنیا کو جگرافیہ سیاسی الحاصل فور لینڈ میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں دہ ہارٹ لینڈ، ورڈ آئس لینڈ، انر، کریسنٹ اور اوٹر کریسنٹ شامل ہے اب ہم ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھتے ہوں اور گراف میں دیکھتے ہیں اور ماب میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں واقع ہیں اور اس کی پونٹس کیا ہے ہارٹ لینڈ جو ہے وہ یوریشیا کے مرکزی حصے پر مشمیل ہے یہ چاروں طرح سے مقامت اور پر سکیور ہے ہم ماب کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈ لائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ سارا کور ہے پہاڑوں کے ساتھ اور پہاڑوں کو ایک مضبوط قلعے کے طور پر مانے جاتا ہے یہاں سے حملہ کرنا ناممکن سا ہے اور اب دوسرے سائٹ پر دیکھلتے ہیں دوسرے پک کے اندر یہ آپ دیکھلتے ہیں باکس کے اندر یہ آئی سی سی ہے تو اس وقت سائٹ سے یہ آئی سی سی سے کور ہے ایسا سمندر ہے جو سردیوں کے اندر جم جاتا ہے اور گبیوں کے اندر بھی کافیہ تک جمع رہتا ہے بہت کم حصہ ہے جو عام طرف کے لئے یوز ہوتا ہے سردیوں کے اندر مکمل طور پر یہ فریز ہو جاتا ہے تو یہاں سے حملہ کرنا بھی ناممکن ہے تو یہ ہارڈ وارٹر کا سمندر نہیں ہے یہ کورڈ وارٹر کا ہے یہاں سے آنا جانا بہت مشکل ہے ورڈ آئیلینڈ یوریشیا اور فریقہ پر مشتمل ہے جو کہ دنیا کے رقبے کا 2 اور 3 پرسنٹ بنتا ہے یہاں پہ ایک ورڈ یوز ہوا ہے یوریشیا یوریشیا سے مراد ہے یورپ اور ایشیا کا علاقہ جو ہے یعنی یورپ اور ایشیا جب ملاقے پڑھتے ہیں تو اسے یوریشیا کہتے ہیں اب بھی آپ کے اندر جائے سکتے ہیں یوریشیا کے اندر کون سے علاقے آتے ہیں ورڈ آئیس لینڈ کے بعد آتا ہے انر کریسنٹ دا ہارڈ لینڈ اس سراؤنڈڈ بائی دا انر کریسنٹ اس انکلیوڈ ویسٹرن یورپ ویسٹرن ایشیا انڈیا سب کونٹیننٹ ساؤت ایشیا ایشیا اینڈ اسٹرن چائنہ ہارڈ لینڈ کا علاقہ اندرونی یا ممولی حلال سے گرا ہوا ہے اس میں مغربی یورپ مغربی ایشیا برسگیر پاکو ہند جلوبی مشرقی ایشیای اور مشرقی چیند شامل ہیں اب میں آپ کے اندر دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو چائنہ انڈیا پاکستان سعودیہ ریبیا جبت لیبیا ترکی اور یوکرین بغیرہ کے علاقے آپ کو نظر آئیں گے یہ علاقے انر کریسنٹ کے ہیں اور جو ایریا بلو میں ہیں وہ پائی وارٹ ایریا ہے اس میں ریشیا کرگستان مغولیا اور باقی کنٹر شامل ہیں اس کے بعد نیکس ٹوپک آتا ہے وہ ہے آوٹر کریسنٹ اس میں نارتھ میرکا ساؤتھ میرکا اور اسٹریلیا شامل ہیں میکنڈر کا جو نظریہ ہے وہ کبھی پوری طرح حساب نہیں ہوا کیونکہ طریق میں ایک بار بھی کسی طاقہ نے حقیقی طور پر اس علاقے پر کنٹرول حسنی کیا اور کریمن جنگ قریب آگئی اٹھارہ سو ترپن سے لے کر اٹھارہ سو چھپن تک جاری رہنے والے اس تنازع کے دوران روس نے جزیرہ نمہ کریمیا کو ایک کنٹرول کے لیے جنگ لڑی جو کہ یوکرین کا ایک حصہ ہے لیکن فرانسیسی اور برطانیہی سے ہار گیا جس کی وجہ برطانیہ کی زیادہ مضبوط بحری فواج تھی روس جنگ ہار گیا حلانہ کے جزیرہ نمہ کریمیا جگرافیائی طور پر ماسکو سے لندن یا پیرس سے زیادہ قریب ہے اور کچھ محرکی نے قیاس کیا ہے کہ میکنڈر کے نظریہ نے نازی جرمنی کی یورپ کو فتح کرنے کی مہم کو بھی متاثر کیا ہوگا میکنڈر کے نظریہ نے سوویٹ یونین اور یونائٹی نیشن کے درمیان سر جنگ کے دوران مغربی طاقتوں کی تنظرائی سوچ کو بھی متاثر کیا جو انو مالے کی سٹریٹرجک تھنکنگ تھی اسے کافی حد تک متاثر کیا ان کا جو نظریہ تھا اس نے جو سابق مشرق تھا اس پر سوویٹ یونین کا کنٹرول تھا اب ہم اس کی پورٹنس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کی جو ہارڈ لینڈ تھی اس کی پورٹنس کیا ہے یہ نظریہ جگرافیائی سیاسی تصور کی وضاحت کرتا ہے اور جگرافیائی اہمیت پر زو دیتا ہے عالمی سیاسی اور اقتصادی طاقت میں مقام حاصل ہے بعض کا خیال تھا کہ اس نظریہ نے جرمنی کو روس پر حملہ کرنے کے لیے متاثر کیا تاکہ وہ ہارڈ لینڈ کو دوسری جنگ عزیم کے دوران اس سے حاصل کر لے آج لوگوں کا معنی یہ ہے کہ جرمنی دوسری جنگ عزیم کے دوران جب روسیہ پر حملہ کیا تھا تو اس نے اس لیے حملہ کیا تھا تاکہ وہ ہارڈ لینڈ اسے اپنے قبضے میں لے لیں تاکہ وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کر سکے دوسری جنگ عزیم کے دوران یو ایس اے اور یو ایس اے آر نے مشرقی یورپ اور انر کریسنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی اب اس کا کنکلیون دیکھ لیتے ہیں بہت سے لوگوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر میکنڈر کی ہارڈ لینڈ تھیوری پر تنگیر کی تاہم دوسرے لوگ آج بھی اس کی قابلیت اور جاری حکمت پر دوبارہ گور کر رہے ہیں ہارڈ لینڈ کی سمجھ جانے والی اہمیت اکثر یونائٹن نیشن روس اور چین سے جیسے ممالک کی جگرافیائی سیاست میں جلگتی نظر آتی ہے ان ممالک نے اپنی حاجہ پلیسیوں اور جیو پولیٹکس کو یا تو برقرار رکھا بڑھایا یا موافق بنایا ان کی توسیق کے عظم پر منحصر ہے دوبارہ دعویٰ کرنا یا سوپر پاور کی حصیت پر قبضہ کرنا گویا شترنچ کا کھیل کھیل آ جا رہا ہے وہ ہارڈ لینڈ کو کنٹرول کرنے اثر و خصوخ یا طاقت کو محدود کرنے کی جدوجہت کے لیے اپنی جگرافیائی حکمت عملی اور پوزیشننگ کو آگے بڑھا رہے ہیں یونائٹن نیشن رشیہ اور چین جیسے ممالک جو ہیں وہ اپنی خاجہ پلیسی بناتے ہیں تو وہ ہارڈ لینڈ تیوری کو مدرزر رکھتے ہوئے بناتے ہیں نائنٹین زیرو فور کے اندر میں کنٹر نے یہ تیوری دی تھی لیکن ابھی تک اس تیوری کو اپورٹنس حاصل ہے کافی جگہ پر اس کا دیکھا گیا ہے کہ اسرات ہیں آج کا ٹوپک ہمارا ختم ہوا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ موسیقی